میرا یہ قصور ہے کہ میں نے آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنی حفظ آباد کی عوام کا ووٹ لیا ہے اور انہوں نے خان کے نام کا مجھے ووٹ دی ہے میں اتنے لوگوں کی جنہوں نے اپنے ضمیر کا ووٹ دی ہے میں ان کے ضمیر کا قتل عام کیوں کروں میرے ہزبینٹ پہ میرے بھائیوں پہ میرے والد صاحب پہ سب پہ پرچے کیے میں اسملی پہ کیسے بھروسہ کروں کہ جب پارلیمنٹ کی اندر سے پارلیمنٹیرین کو اٹھایا جاتا ہے تو میں کیسے ٹرسٹ کر لوں کہ میں اسملی میں بیٹھوں گے اور میرے ساتھ یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کتنا کو تحفظ دے رہے ہیں ہمارے حکومت ہمارے پارلیمنٹیرین کو سارا ہمارا لسی ڈی جو بھی فرنیچر وہاں پڑا ہوا تھا خود اٹھا کے لے گئے اور اس الٹا چوری کا پرچہ بھی میرے والد صاحب اور میرے بھائیوں پہ دے دی ہے ہمارے قبرستان میں انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے جہاں پہ پولیس والے دن اور رات بیٹھے رہتے ہیں اور سارا دن ہماری گلیوں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے یہ ان کے باپ کی جائداد ہو سارے ٹرانس فارمر اٹھا لیے گئے گیس ہماری بان کر دی گئی ہے یہ پانچ سو افراد کی عبادی پہ مشتمل گاؤں ہیں جس کی اس ٹائم نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں ندیم عباس بھٹی شہید جو واقعی میں انہوں نے شہادت پائی ان کی فیملی ان کے بچے اسی گاؤں میں رہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان بچوں کے والد نے جان اس ملک کے لیے دی ہے جن پہ ان پہ سختیاں کر کے رہنے کا حق چینا جا رہا ہے ان سے یہ قربانی اگر میں دے رہی ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے عمران خان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے دے رہی ہوں اس وقت میں ساتھ موجود ہے پاکستان تاریخ انصاف کی ممبر نیشنل اسمبلی انیکہ مہدی میڈا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بتائیے گا آپ اس وقت مفرور ہے سنا گیا ہے آپ کہاں پا رہے ہیں کن حالات میں ہیں اور کیوں گائب ہیں آپ جی اسلام علیکم چونکہ سب جانتے ہیں پہلے بھی میں نے دو تین انٹرویوز میں بتایا ہے کہ جو ہے میرے ساتھ ہی میں دیکھیں نیشنل اسمبلی کی ممبر ہوں اور میرا یہ قصور ہے کہ میں نے آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنی اس کی وجہ سے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تقریباً سب دیکھ رہے ہیں میرے گاؤں کی لائٹ نہیں ہے میرا گاؤں قبرستان کی طرح دکھائی دے رہا ہے سارے ٹرانس فارمر اٹھا لیے گئے ہیں گیس ہماری بان کر دی گئی ہے یہ پانچ سو افراد کی عبادی پہ مشتمل گاؤں ہیں جس کی اس ٹائم نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں آپ تو میرے قومی اسمبلی ہیں آپ کو تو اسمبلی میں ہونا چاہیے آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کی تو پروٹیکشن آرڈرز ہوتے ہیں آپ کی گرفتاری سے پہلے ایک پروسس کو بائی پاس کیا جانا چاہیے میں اسمبلی پہ کیسے بھروسہ کروں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرین کو اٹھایا جاتا ہے تو میں کیسے ٹرسٹ کر لوں کہ میں اسمبلی میں بیٹھوں گی اور میرے ساتھ یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کتنا کو تحفظ دے رہے ہیں ہمارے حکومت ہمارے پارلیمنٹیرین کو ٹھیک ہے تو آپ اس وقت کن حالات میں ہیں اور آپ کی فیملی کن حالات میں ہے جی میری فیملی دیکھیں اس ٹائم ہم سب میرے بھائی میرے والد صاحب سب مفرور ہیں بجلی کے پرچے ان پر حالانکہ ہم نے بھی لدا کی ہوئے ہماری ٹانس فارمر ہی اٹھا لیے گئے ہیں ہمارے جو میٹر اتار لیے گئے ہیں میرے ہزبینٹ پہ میرے بھائیوں پہ میرے والد صاحب پہ سب پہ بجلی چوری کے پرچے کیے ہیں پانی چوری کے پرچے کیے ہوئے صرف ہمیں تھریٹ کرنے کے لیے لیکن ہمارا جو موٹو ہے ہم اس پر کہے میں آپ کے بھائی کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے لسیڈیاں ان کے گھر کا فرنیچر اور باقی چیزیں اٹھا کر لے گئے ہیں اور مقدمات بھی انہی پر درچ کی گئے ہیں جی دیکھیں وہ ہمارا اپنا میرے والد صاحب نے آج سے بیس سال پہلے وہ آفیس خریدا تھا ٹھیک ہے اس کا ہمارا سٹے بھی چل رہا تھا تو ہم سے انتظامیہ نے ظاہری بات ہے زلہ حفظہ باد کی انتظامیہ ساتھ ہی ہے انتظامیہ نے وہ دفتر سے سارا ہمارا لسی ڈی جو بھی فرنیچر وہاں پڑا ہوا تھا خود اٹھا کے لے گئے اور اس الٹا چوری کا پرچہ بھی میرے والد صاحب اور میرے بھائیوں پر دے دی ہے کہ انہوں نے وہ چوری کی ہے ہم چور نہیں ہیں ہماری انتظامیہ چور ہے اس کے بعد ہماری حکومت چور ہے تو آپ کی چوری ہوئی آپ کے دفتر پر چیزیں اٹھائی گئی تو آپ نے کسی فرم پر جانے کا فیصلہ نہیں کیا عدالت کا یہ کسی اور فرم پر تاکہ آپ بھی اپروچ کر سکے ہیں جی جی نہیں ہم نے ہائی کورٹ پر رٹ کی ہوئی ہے اس کی اور انشاءاللہ پروسیڈنگ جاری ہے ہماری ہم بیٹھیں گے تو نہیں یہ دیکھنا ایک چیز آپ کی ہے وہ آپ کا حق ہے میں آپ سے کیسے چھین سکتی ہوں اور ہمارے سے ہماری چیزیں ہماری زمینیں یا ہماری اساسیں کیسے چھین سکتے ہیں ہماری زمینوں پر قبض ہے ابھی چونکہ گندم کی بجائی ہے اور ہر ٹائم پولیس ہمارے گاؤں میں ایسے پھرتی ہے گلیوں میں جیسے یہ ان کے باپ کی جائداد ہو ہمارے ٹریکٹر جاتے ہیں زمینوں میں لوگوں کو اٹھا کے ٹریکٹر لے کے گئے ہیں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹھیکے دار اٹھا کے لے کے جاتے ہیں دیکھیں یہ پولیس پنجاب پولیس جس کو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں سیویلین پے کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں جاری ہوتی ہیں میرا تو قصور ہوگا میری فیملی کا بھی قصور ہوگا جو میرے گاؤں میں غریب لوگ بیٹھے ہوئے وہ سیویلین نہیں ہیں یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ زیادتی نہیں ہے کیا وہ اس چیز کے حق دار ہے یہ زیادتی کیوں ہو رہی کوئی مطالبہ تو ہوگا کوئی میسج بے جا گیا ہوگا کیونکہ اینی تنمیم تو گزر چکی ہے جی تو یہ اب ہمیں ظاہری بات ہے جو ہم نے گناہ کر لیا یہ اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے کوئی میسج بے جا گیا ہو کوئی مطالبہ کیا گیا ہو جی نہیں بس بروریت اور فصائیت جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ہم بیئر کریں گے میرے گاؤں میں جو پانچ سو افراد کا گاؤں ہیں جس میں آج اتنے دن ہو گیا لائٹ نہیں ہے لوگ گزارہ کر رہے ہیں کوئی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں کیا یہ وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں یہ ان کے حقوق دی ان کو دیے جا رہے ہیں یا ان کو کس چیز سے محروم کیا جا رہے ہیں آپ کے گاؤں کی اوارال بجلی کاٹ دی گئی ہے آپ کے گاؤں سے جی ٹوٹل ادھر ہمارے گاؤں میں کو چار پانچ ٹرانسفارمر تھے پانچوں اٹھا کے لے گئے اور وجہ کیا بتائی اس کی وجہ تو میں ہی ہوں پرحال یہ حیرت انگیز ہے کہ ہمارے ہاں ووٹ اسی بنیاد پر دی جاتے ہیں ممبر اسمبلی اسی بنیاد پر بنایا جاتا ہے کہ گاؤں روشن ہوں گے بجلی آئے گی مگر آپ کے گاؤں سے ساری سولیات لے لی گئی ہیں جی ہمارے گاؤں میں ہائی سکول ہے بوائز کا ہائی سکول ہے گرلز کا اس ٹائم اس میں لائٹ نہیں ہے ہمارے گاؤں میں آر ایچ سی ہے یہ مطلب کہ یہ بی ایچ یو برہ دارہ میں ہسپیٹل ہے بی ایچ یو ہے اور ادھر بھی بجلی نہیں ہے اور مریض آتے ہیں ہمارے گاؤں کے اردگیر سات گاؤں جو ہیں وہ اسی ہسپیٹل سے میڈیسن لینے آتے ہیں چونکہ ہسپیٹل میں بھی اب لائٹ نہیں ہے تو مریضوں کا کیا حال ہوگا اس کے علاوہ میجر ندیم عباس بھٹی شہید جو وقعی میں انہوں نے شہادت پائی ان کی فیملی ان کے بچے اسی گاؤں میں رہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان بچوں کے والد نے جان اس ملک کے لیے دی ہے کہ جن پہ ان پہ سختیاں کر کے رہنے کا حق چینا جا رہا ہے ان سے وہ بچے بھی ابھی اس گاؤں میں موجود ہیں وہ بڑے ہو کے کیا کہیں گے کہ ہمارے والد نے اس ملک کے لیے شہادت جان قربان کی تھی جہاں ہمیں لائٹ اور گیس میسر نہیں ہے گناہ میرا ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے باقی گاؤں والوں کے کیوں یہ خیرت انگیس ہے کہ معاملہ آپ کا ہے ووٹ آپ نے نہیں دیا اور اس کی سزا کوئی علاقے کو دی جا رہی ہے اور دوسرا آپ کو کوئی میسج نہیں بیجا جا رہا آپ کو کوئی متعلقہ نہیں کیا جا رہا انتظامیاں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ابھی کس چیز کا آرڈر آئے اور اوپر سے کس نے آرڈر کیا یہ بھی نہیں بتا یہ نہیں یہ مجھے نہیں بتا آپ کو کسی جاننے والے سے کوئی اطلاع بجوائی ہو کوئی میسج بجوائی گیا ہو نہیں جی نہیں نہیں اولہال یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خواہش کس کی ہے پنجاب حکومت کی ہے پاکی حکومت کی ہے یا پھر دیگر ایجنسیز کی آپ دن میں ادھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلے ایک جگہ تو پولیس ریڈ کرتی ہے وہاں سے ملزم کو پکڑتے ہیں میرے گاؤں بریج دارہ میں ابھی پولیس دن رات رہتی ہے ہمارے قبرستان میں انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے جہاں پہ پولیس والے دن اور رات بیٹھے رہتے ہیں اور سارا دن ہماری گلیوں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے یہ ان کے باپ کی جائدہ دو یا اس حکومت کی ہو تو اب تک آپ قائم ہیں اپنے جو بھی آپ کا نظریہ تھا بیانیا تھا جس وجہ سے آپ پہلے دن سے آپ نے ووٹ نہیں دیا جی جی میں اس پہ قائم ہوں انشاءاللہ قائم رہوں گی اور اس قائم رہنے کی وجہ دائری بات ہے میں نے زیلہ حافظ آباد کی عوام کا ووٹ لیا اور انہوں نے خان کے نام کا مجھے ووٹ دیا میں اتنے لوگوں کی جنہوں نے اپنے ضمیر کا ووٹ دیا میں ان کے ضمیر کا قتل عام کیوں کروں انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو مجھے ان کے ووٹ کی حفاظت کرنی پاکستان تعلی کی انصاف میں آپ کب سے ہیں جی میں میرے والد صاحب تو دوزار تیرہ میں انہوں نے جائن کی تھی دوزار اٹھارہ میں میرے بھائی نے دوزار تیرہ میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ نشیست ہار گئے تھے دوزار اٹھارہ میں وہ حکومت کا حصہ تھے کیونکہ خان کی حکومت تھی اور دوزار چوبیس میں بھی ہم انہیں کی پائٹی میں ہیں ہم نے یہ انہیں کی سیٹ پہ کنٹیسٹ کیا آپ کی پوری فیملی پولیٹکس میں ہے ہماری پوری میرے والد صاحب میرے چچا میرے دو چاچو میرے بھائی میرے والد صاحب ہم صاحب چالی سال سے میرے والد صاحب سیاست میں ہماری پوری فیملی سیاست میں چونکہ میرے بھائی کو کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا اس وجہ سے آپ مجھے کنٹیسٹ کرنا پڑے اور پاکستان تعلی کی انصاف کی قیادت کی طرف سے اب تک آپ کو کیا سپورٹ ہے اب تک یہ مفہوری رہے گی جی میرے میری پارٹی مجھے سپورٹ کرتی ہے میری پارٹی فورم پہ میری بات کرتی ہے مجھے بس اب میرے لیے ابھی تو وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہر فورم پہ بات کریں رات کو شاندانہ گلزار نے میڈیا ٹاک میں ان کو بتایا ہے عمر یوب صاحب نے ٹویٹ کی ہے پارٹی تو جس حد تک ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے کر رہی ہے اور یہ مفہوری کب تک رہے گی کیونکہ یہ حالات کب سود رہیں گے یہ تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے بس اللہ پہ یقین ہے اور اسی پہ بھروسہ ہے کہ وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس ازمائش کے دور سے مجھے میری فیملی کو ضرور نکالیں گے چوبیس مومبر کو پاکستاندار ایگرین صاحب نے پروٹیسٹ کی کال دی جائے اور کیٹیگوریگلی عمران حان صاحب نے کہا ہے کہ اس دفعہ تمام میں میں نے تمام عقد داران پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے آپ تو مصدر ہیں کہ تاری کا بھی خدشہ ہے تو پھر کیسے پروٹیسٹ میں شامل ہوں گی جی دیکھیں میرے پاس میرے پہ نہ کوئی ایف آئی آ رہا ہے کہ یہ مجھے ایریسٹ کریں گے لیکن چونکہ خان کا ووٹ ہے اور میری پارٹی کہتی ہے کہ یہ لوگ ستائیسویں ترمیم لائیں گے اس وجہ سے مجھے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا ہے ادرواز میرے پہ کوئی الیگیشن نہیں ہے جس سے مجھے اٹھائیں گے آپ پروٹیسٹ میں شامل ہوں گی آپ انشاءاللہ جی پھر گرفتاری ہوگی تو نہیں ہوگی بچ سکتے ہیں گے وہ پھر حالات پہ دیکھیں گے جو حالات ہوئے میں نے بھی فیس کرنے میری پارٹی جو کرتی ہے سب کرتے ہیں پوری پیٹی آئی پچھلے دو سال سے کر رہے ہیں ہم نو مئی جب سے واقعہ ہوئے ہیں تب سے ہی سفر کر رہے ہیں اور آج تک کرتے ہیں اور کہاں تک چلیں گے آپ نے اپنی ریڈ لائن درو کی ہے کہ یہاں تک انڈ آئے اور اس کے بعد دیکھیں یہ قربانی اگر میں دے رہی ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے عمران خان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے دے رہی ہوں یہ میری کوئی خالی کسی اور کسی ایک انسان پر احسان نہیں ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈر پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈر پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ